مارکٹ کمیٹی مرنے والوں کے ورسہ نے لاشیں سپر ہائیوے پر رکھ کر احتجاز کیا مرنے والوں کے خلاف آواز بران کر مرنے والوں کے لاشوارے پر رکھ کر احتجاز کیا مرنے والوں کے لاشوارے پر رکھ کر احتجاز کیا جہاں پولس میں مزمان کے گرفتاری کے لیے جنرل بھول کے گھر پر چھاپوں مارا اس دوران مجھتے لعاقہ مقینوں کے جانب سے پولس پر بھتراہ اور فائرنگ کی گئی چھاپے کے دوران پولس نے جنرل بھول کے بھائی کو گرفتار کر کے اسلحہ برامس کیا جسے موبائل میں بیٹھتا دیکھ کر مسلمہ افراد نے پولیس پر کی شدید فائرنگ جس سے پولیس موبائلوں کو نقصان پہنچا فائرنگ اور پتراؤں کے باعث ایسے چھوز سراغور سمیں دو پولیس افراد زخمی ہو گئے شدید فائرنگ کے باعث شاپا مارٹین بھاستی دکھائی دی پولیس نے شاپا علاقہ سی بسکار میں انتظام امور حاصل کرنے کے تنازے پر بھوتا ہو فائرنگ سے تین افراد شاپا ایسر مرزا اور سید دل کی ہلاکت تین افراد کے زخمی ہونے پر مارا سراغور پر فائرنگ سے مجموعی طور پر دو پولیس اتران سمیں سات افراد زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کے باعث علاقے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی اور بازار مکمل طور پر بند ہو گیا مطلعہ قرآن نے علاقہ سی بسکار سے ایس پی آفیس پر فائرنگ شروع کرتی جس کے باعث صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی سراغور پر آج پھر فائرنگ سے گوز اٹھا دو گروپ ہوئے آمنے سامنے رون ہو جانے سے جدید اسلے کا آزادہ نہ استعمال کیا گیا لاشے گری اور گرتے ہی چلی گئی حسائی کروپ اور الجنت گروپ کے درمیان یونین کی رقم کو لے کا جھگڑا شروع ہو گیا پہلے دو افراد جہان سے گئے پھر تین لاشے اور گر گئی اور چھے افراد زخمی ہوئے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ فائرنگ ہوتی رہی لیکن پولیس نہیں آئی مستحل افراد نے علاقہ سکار کے خلیب دھنہ دیا شہر پہ بیٹھ جانے والی ٹرافک کی آمدورت محتل ہو گئی پھر پولیس بھی پہنچی اور رینجرز بھی ٹرافک بحال کیا گیا پولیس نے سراب گوٹ کی اندرونی گلیوں میں ٹارگرڈٹ آپریشن کیا ملزمان نے پولیس پارٹی پر بھی فائرنگ کر دی ایسے چھے سراب گوٹ سلطان مقصود زخمی ہوئے پولیس نے چار افراد کو اصلے سمیت حراست میں لے لیا جھگڑا ہو گیا تھا جھگڑے کے دوران جو مارکیٹ کے لوگ ہیں ان کے جنت گل گروپ والوں نے پانچ بندے حالات کیے اور تقریباً چار پانچ بندے ان کے شخص میں ہو گئے سراب گوٹ میں ایک دوسرے پر اصلے کا آزادانہ استعمال اور پولیس پارٹی پر بھی شدید فائرنگ بتاتی ہے کہ علاقے میں اصلے کا ڈھیر موجود ہے